دوستوں ان دنوں سعودی کے راجہ سلمان بن عبدالعزیز کافی چرچہ میں ہے آکود سمپتی کے مالک سلمان بن عبدالعزیز کی رئیس لائف سٹیل کو دیکھ کر ہر کوئی دانتوں تلے انگلی دبا لیتا ہے چلی آپ کو بھی ہم حیرت میں ڈالتے ہیں ہم آپ کو بتاتے ہیں سلمان بن عبدال کی رئیسی کے بارے میں سلمان بن عبدالعزیز کی رئیس مزاجی کا عالم یہ ہے کہ انڈونیشیا گھومنے گئے سلمان بن عبدال نے پانسو لیموجن خرید لیے اور ساتھ ہی بارہ سو ہٹیل کے کمرے بک کر لیے اس پر سو باڈی گارڈ کا جمع وڑا لگ آج کل پانو زمین پر نہیں پڑتے میرے اس گانے کی پنگتیاں سلمان بن عبدالعزیز پر ایک دم سٹیگ بیٹھتی ہیں کیونکہ بیمان سے اترنے کے لیے سونے کی سیڑھیاں بن والی تھی یہ کہیں جاتے ہیں تو وہاں پراپرٹی ہو یا کچھ اور یہ کوئی بھی چیز کرائے پہ نہیں لیتے بلکہ وہ علاقہ ہی خرید لیتے ہیں ان کی ولاسطہ کا عالم یہ ہے کہ یہ صرف سیڑھیاں ہی نہیں بلکہ ان کی کاریں تک سونے کی ہے عمر کے اکیاسی بسند دیکھ چکے سلمان بن عبدالعزیز ریاد کے گورنر بھی رہ چکے ہیں اپنے ماں باپ کی پچیسویں سنطان سلمان بن عبدالعزیز کی تعلیم پرنس سکول میں ہوئی جو بہتے عالی شان سکول مانا جاتا ہے یہ بھی انہیں خاندان کی رئیسی کی دین ہے سلمان بن عبدالعزیز کے تیرہ بچے ہیں حال ہی میں انہوں نے اپنے ایک بیٹے کو پرنس گھوشت کر دیا ہے یہ سلمان بن عبدالعزیز ہی ہو سکتے ہیں جو تین آئیلنڈ خرید لیں جن کی قیمت تیس ملین ڈالر ہو الولید بن تالال رئیسی کی اس فیرست میں دوسرا نام ہے الولید بن تالال جو اپنی دریادلی کے لیے بھی جانے جاتے ہیں یہ ولید ہی ہیں جنہوں نے بھارت کو بھکمپ اور سنامی کی طرح سے دی کے دوران سترہ ملین ڈالر دے کر مدد کی تھی خدای دیکھئے کہ یہ انسان کبھی خالی ہاتھ گھر سے چلا تھا اور آج وہ ایک دشملہ دو دو کروڑ کا مالک ہے ان کے پاس تین سو کاروں کا کلیکشن ہے اور ان کی مرسیڈیز کار میں بیش کمتی ہیرے لگے ہیں ان کی کمپنی کنگڈم ہولڈنگ انچی انچی بیلڈنگ بنانے کے لیے جانی جاتی ہے الولید بن تالال کے پاس پچھاسی دشملہ نو میٹر لمبا ایک کروز بھی ہے جو انہوں نے امریکہ کے راستفتی ڈونالڈ ٹرمپ سے خریدا تھا الولید بن تالال کے پاس بوئنگ سات سو سینٹالیس اور ائر بس تین سو اکیس ائر کرافٹ بھی ہے اور ان کا ایک بیوان سونے سے جڑا ہے جو دنیا کا سب سے مہنگا پلین کہہ لاتا ہے ولید نے دو ہزار نو میں پہلی سعودی رچ لسٹ میں سولہ پونٹ تین ارب ڈالر کے سمپتی کے ساتھ شیرزستان حاصل کیا الولید کے تین محل ہے دو موجودہ اور تیسرے نرمان کے تحت کیندرے ریاد میں دو لاکھ پچاس ہزار ورگ پوٹ کنگڈم پیلس ان کا پراتھمک گھر ہے ٹائم پترکہ کے مطابق الولید 130 ملین ڈالر کے ریت رنگ والے محل میں سعودی ارب کی ریاد میں رہتا ہے جن کے تین سو سترہ کمرے پندرہ سو ٹن اتاولی سنگمرمر ریشم اورینٹل کالین سونا چڑھا ہوا نل اور دھائی سو ٹی وی ہے جھیلوں کے باغوں کے ساتھ گھرا ہوا ہے کینگڈم آئیسس میں ستر ہزار ورگ میٹر یعنی کی سترہ ایکڑ جھیل اور ایک نجی چڑیا گر ہوگا ارے بھائی آپ لوگ کس دنیا میں کھو گئے سپنوں سے باہر آئیے جناب آپ بھی اپنی محنت اور دماغ کا درست استعمال کر کے رئیسی کی فیرست میں آ سکتے ہیں اور ہاں رئیسی پہ اپنے خیالات ہمیں ضرور بتائیے گا جائے ہن